موزد صافی حضرات پرنٹ و آرکیوٹ میڈیا آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ ہمارے ایک مختصر نوٹس پر آپ نے کچھ سنگین مسائل ہے جس کی سنوائی نہ ہونے کی وجہ سے آج پریس کانفرنس کی ضرورت پڑ گئی نواکلی کے عوام کے مفادات اور دکانداروں کی تقریب کو منلزر رکھتے ہوئے انجمن تاجران نواکلی، اولست ریجرہ اور انجمن احتیاط خاکریز مسجد نے مشترکہ طور پر یہ ضروری سمجھا کہ ان مسائل کو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے اوجاگر کیا جا سکے سب سے پہلا مسائل گیس کا ہے جس کی سماعت ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے اور اس کی قلب انیس تاریخ کو پیشی ہے دوسرے نمبر پر ایک سنگین مسائل جو کہ بجلی کا غیر اعلانیان لوڈ شڑنگ اور علاقے کے اسٹیو ملک وکار کہنا مناصب رویے اور اس کے کرپشن سے متعلق ہے نمبر ایک ٹرانسفارمر خراب ہونے کی صورت میں تاخیری عربیں استعمال کیے جاتے ہیں اور عوام کو اسٹیو ملک وکار اور اس کے ماتحیت ملازمین اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ ان کو ٹرانسفارمر کی مرمت اور تنصیب کے لیے دس ہزار سے لے کر سولہ ہزار تک دیے جائیں اس کے بعد اگر ٹرانسفارمر لگا دیا جاتا ہے تو غیر میاری مرمت کی وجہ سے دو دن میں واپس خراب ہو جاتا ہے اور پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہمارے دوستوں کی معلومات اور ثبوت کی بنیاد پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ علاقے کے اسٹیو ملک وکار، لائن سپرڈنٹ، مراد، لائن مین اشرف مسیح، لائن مین عمران، عاصف اور لائن مین بادر نوا کے لیے میں چند مخصوص علاقوں سے دائریکٹ کننکشن کی مد میں بتا اصول کرتے ہیں اور لائن لائن کو پورا کرنے کے لیے نوا کے لیے کے عوام اور دکانداروں پر ظلم کرتے ہیں اور چودہ گھنٹے کے لیے بجلی بند کی جاتی ہے انجمن تاجران اور علاقہ مکین مزدین نے بارہاں اسٹیو ملک وکار سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن فون نہ فون پر رابطہ ہوتا ہے اور نہ ہی دفتر میں کوئی ذمہ دار بندہ موجود ہوتا ہے اس کے علاقے کے بجلی کو چوری کا بانہ بنا کر اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دفتر آ کر دو بجے کے بعد بیچ کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے جس سے چوری کی مد میں آزاروں کی تعداد میں ان سے روپیہ اصول کیا جاتا ہے ہمارے تقیقات کے مطابق اس بجلی کے کمبے کچھ جو پچھلی دنوں کمرشل بنیادوں پر نواکری بائی پاس پر لگنے تھے انہوں نے ان سے باری لکم لے کر سیلاب گورنمنٹ کی طرف سے منویق کیا گیا سیلاب زدہ علاقوں کے کمبوں کو ان علاقوں میں لگا دیا گیا ہے جن کے ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں اور وقت آنے پر ہم آئی کورٹ میں یا ان کے علاقام کے سامنے ان کے ثبوت رکھیں گے نواکری بائی پاس پر کچھ ایسے پلازے بھی ہیں جن سے ملک وقار لینسپورڈنٹ مراد لاکوں روپیاں بغیر ٹرانسپورڈنٹ کے خلاف کاروائی کی جائے اور علاقے سے ٹرانسپورڈ کیا جائے بصورت ہی لگر ہمارے علاقے کے جو فلائی تنظیم علاقے سے انجمن اتیاد خاکریز مجید کے ساتھ مل کر ایک مردوہ پھر نواکری کے عوام کے ساتھ روڈوں پر نکل کر اتجاج کریں گے اور اسی اتجاج کے لئے منرجب آلہ تنظیموں کے ساتھ میٹنگ انیش دسمبر کو شام چھے بجے ہوگی اور بہت جلد ہی اس سلسلے میں اتجاج کا اعلان کیا جائے گا جو اسی عفتے میں ہوگا اس کے ساتھ ہی ہمارے گیس کے جو سنگین مستح ہے اس کے کچھ نقات ایک افوان سا پتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پچھلے دنوں ہم لوگوں نے ایک خوبصورت درنبی کیا تھا گیس اکام کے خلاف پھر انہوں نے تین دن کا وقت لیا تھا صرف تین دن کا لیکن تین دن کے بعد ابھی تقریباً میرے خیال میں تین چار رفتے ہو گئے کہ کچھ بھی اس پہ عمل درامت نہیں ہوا ہے ابھی بھی ہم لوگوں نے اپنا ایک تحریک شروع کیا ہوا ہے نواکلی کے آس پاس جتنے بھی علاقے ہیں اس میں ہم لوگوں نے تحریک شروع کیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر مسجد میں جا کے ہم لوگ یہ اعلان کرتے ہیں اور آنے والا دن آنے والے آفتے کو یہ انیس تاریخ کو ایک پیشی ہے گیس کے جو عدالت میں گیس والوں کے خلاف جو مکنمہ چل رہا ہے اس پیشی میں پتہ چلے گا کہ ہمارے علاقے کیلئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں اگر انہوں نے کچھ خاص توقع کے اس پہ بات نہ کی تو ہم لوگ اگلے آفتے انشاءاللہ و تعالی ایک زبردست اور سخترین درنہ دیں گے جو دوسرے درنوں کے مقابلے میں سخت ہوگا اور اس کے لئے ہم لوگوں نے جو ہمارے آس پاس کے دوسرے خاکریز مسجد ہے اور سرنوں کے انجمن اتحاد ہے اور انجمن تاجران ہے یہ سارے ہمارے ایک ہی مطلب پلیٹ فارم پہ ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں نے تیرک شروع کی ہے اور یہ خاص طور پہ جو ہمارے ٹرس پارمر کے جو مسئلے ہیں ہمارے علاقے میں بہت سے ایسے ٹرس پارمر ہے جو لوڈ ہے اور لوڈ ہے وہ وہ وابڈا کو یہ حق ہے کہ وہ وابڈا والے اس کو اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ٹرس پارمر دے کیونکہ اس پہ ایک سو بیس سے آس پاس تقریباً کنکشن ہوتے ہیں یہ آسی کے قریب کنکشن ہوتے ہیں اس پہ دو دو سو کنکشن ہوتے ہیں اور وہ بار بار خراب ہونے میں ان لوگوں کا اپنے ایک کاربار بنا ہوا ہے اور کاربار انہوں نے اس پہ لگا ہوا ہے اور کمزور میٹریل پہ ٹرس پارمر کو بنا کے دو دن کے بعد جو پھر خراب ہو جاتا ہے اور پھر وہی عمل دوبارہ شروع ہوتا ہے اور پھر پیسے دے کے پھر خراب ہو جاتا ہے بس یہی سلسلہ تقریباً میں آپ لوگوں کو ایسے علاقے بتا سکتا ہوں کہ وہ دو دن مسلسل ان کو بجلی محسر نہیں ہوتی ابھی کیا وقار نے ٹیکل لے رکھا ہے کہ بھائی تین چار سال سے پانچ سال سے وہ ہمارے علاقے میں ازڈیو بنا ہوا ہے تو یہی تو گڑ جوڑ ہے ان لوگوں کا جو اوپر کے حقام ہے سب کے ساتھ یہ گڑ جوڑ لگا ہوا ہے اور پیسے چھوڑ رہے یہاں سے علاقے سے وہاں پہ بس انہوں نے اپنے ایک دندہ بنایا ہوا ہے انشاءاللہ اوٹاللہ اگلے ہفتے ہم لوگوں کا پروگرام ہے ان سب کے خلاف ایک اچھا اور سخترین درنا دیں گے انشاءاللہ اوٹاللہ مروانی آپ لوگوں کی حافظ صاحب